السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس کیا حال ہے ہم امید کرتے ہیں ہم خیرے سے ہوں گے آج کا جو چپٹر ہمارے پاس ہے وہ ہے ورکشاپ لیبارٹری سٹور اور پلانٹ میں سیفٹی پری کاشن اور جو سبجیکٹ ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے اکپیشنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور جو اس کا فوڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے ون فائف ون اور جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے ورکشاپ میں لیبارٹری سٹورز میں لیبارٹریز میں کیسے ہم دیکھ بھال کرتے ہیں جو ہمارے پاس مشینز ہیں اوزار ہیں جو ہمارے پاس ساز و سامان ہیں ان کی ہم کیسے سیفٹی پری کاشن کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں تو آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے فرسٹ او فال سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہمارے پاس بنتا ہے ورکشاپ کی دیکھ بھال نمبر ون پر ہمارے پاس کیا ہے ورکشاپ کہ ہمارے پاس جو ورکشاپ بنائی جاتی ہے تو اس میں ہم جو ساز و سامان پڑا ہوتا ہے اس ساز و سامان کی کیسے ہفاظت کرتے ہیں اور کیسے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے فرسٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ان کی روزانہ صفائی ہونی چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے مشینوں کو روزانہ صفائی ہونی چاہیے ہمارے پاس جو ساز و سامان پڑا ہوا ہے ورک پیش ہے ان کو مناسب ان کی جگہ پر رکھنا چاہیے مشینوں کو شالو حالت میں رکھنا چاہیے یہ تمام جو ہمارے پاس ہے دیکھ بھال ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے کہ فرشوں کی ڈیلی صفائی ہونی چاہیے فرشوں کی ڈیلی صفائی ہو یعنی کہ اگر خدانہ خواستہ ہم کسی مشین پر کام کریں کام کے بعد ہمارے پاس مشین پر جو کچھ رہا ہے جو بھروضہ اترتے ہیں جو ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے چپس اترتے ہیں وہ مشین کے ایڈز گرد پڑ جاتے ہیں فرش کے اوپر اور جب کام کرنے سے پہلے مشین کو ہم آئلنگ یا گریسنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آئل یا گریس جو ہے مشین کے آس پاس گر جاتے ہیں تو مشین کے جب وہ آس پاس گرتے ہیں تو جب دوسرا ورکر وہی ورکر جو کام کرتے ہیں خدا نہ خواستہ اس ورکر کا پاؤن سنپ ہو تو وہ کیا ہے کہ بیک بون کی سائٹ سے گرتا ہے تو جسے اس کی بیک بون بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے ہیڈ انجری بھی ہو سکتی ہے ہینڈ انجری بھی ہو سکتی ہے لیک انجری بھی ہو سکتی ہے جسے ہی اس کے ہاتھ بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے ٹام بھی ڈیمیج ہو سکتا ہے سر بھی پھٹ سکتا ہے اور اس کی جو ریڈی کی ایڈی ہے وہ بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے اسی لئے ہمارے پاس کیا ہے کہ کام سے پہلے یا کام کرنے کے بعد جو ہے روزانہ اس کی کلیننگ ہو واشنگ ہو تاکہ وہ جو مٹریل ہے جو کچھ رہے وہ ایک سائیڈ نکل جائے اور جو ہے پرچ ہے نیٹ اینڈ کلین ہو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مشینوں کی روزانہ صفائی نمبر دو پر مشینوں کی روزانہ صفائی سے کیا امراض ہے کہ جب ہم مشین پر کام کرتے ہیں کام کرنے سے پہلے یا کام کرنے کے بعد اس کی نیٹ اینڈ کلیننگ کرنی چاہیے کیونکہ جب بھی کوئی بھی ورکر اس پر کام کرتا ہے خودانہ خاصتہ آپ سے پہلے جو اپریٹر اس مشین پر کام کر رہے ہیں اور وہ مشین کو ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا ہے اس نے مشین کے نیٹ اینڈ بورٹس کو چیک نہیں کیا جو اس کے اوپن ایریاز تھے جو اس کے سیفٹی کارٹس تھے ان کو چیک نہیں کیا اس کے اندر کچھرا فسا ہے خودانہ خاصتہ جب آپ مشین کو پاور دیتے ہیں جیسے ہی مشین چلتی ہے تو مشین کے جو لوس پارٹس ہوتے ہیں وہ کھل کر یا وائیبریشن ہو کر کھل جاتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ وکو بذیر ہو سکتا ہے اسی لئے ہم کیا کرنا چاہیے کہ مشینوں کی روزانہ صفائی کریں تاکہ اس کے پر جو بردوں کو بار ہے جو ایک گریسنگ ایریہ ہے اس کو گریس کریں جو آئیلنگ ایریہ ہے اس کو آئل کریں اور مشین کو جا ہے پراپر کنڈیشن میں رکھیں تاکہ مشین کی لائف جو ہے بڑھ جائے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مشینوں کو چالو حالت میں رکھیں ہمارے پاس جائے جب بھی مشین پر کام کریں تو مشین ہمیشہ جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہو اس کے جو پارٹس ہیں وہ پراپر ہو لوزنگ پارٹس کو جو ہے ٹائٹ کر لیں جو اس کے نان ارثنگ ایریات ہیں ان کو کلین کر لیں جو ارثنگ ایریہ ہے اس کو جو ہے ارث سلوشن کر لیں جو اس کے اوپر ان سلوشن ہو اس کو چڑھا لیں تاکہ مشین پر جو ہے کرنٹ یا ارثنگ نہ آئے اس کے بعد جو ہے مشین پر پراپر آئلنگ گریسنگ وغیرہ کریں تاکہ مشین جو ہے اوکی اور ورکنگ کنڈیشن میں رہے جس سے مشین کی لائف بڑھتی ہے اس لئے مشین کو چالو حالت میں یا ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا چاہیے مشینوں کے مختلف حصوں کو آئل دینا چاہیے جو آئلنگ والے حصے ہیں ان کو آئل دے جو گریسنگ والے حصے ہیں اس کو گریسنگ دے جو لوز پارٹس ہیں ان کو ٹائٹ کر لیں جو ٹوٹے ہوئے پارٹس ہیں دیمج پارٹس ہیں ان کو نکال کر چینج کر لیں یہ تمام ہمارے پاس کیا ہے ورکنگ میں دیکھ حال میں شامل ہوتے ہیں اس کے بعد کام کرنے والے جو ہمارے پاس ٹیبل ہوتے ہیں یا بینجز ہوتے ہیں ان کے درمیان پر وقفہ ہو سائز ہو جو کام کرنے والے جس پر ہم کھڑے ہو کر کام کرتے ہیں بینجز ہو گئے ہیں ٹیبلز ہو گئے ہیں جن پر ہم وائس یا ڈیوائس لگا لیتے ہیں ہنگنگ کے لیے تو ان کے درمیان بھی براپر یا پراپر ڈسٹینس ہونا چاہیے تاکہ ورکر ایک ورکر دوسرے ورکر درمیان میں فرق ہو جو اگر ان کے پاس خودانہ خاص تھا بڑا پیس آج ہے ورکنگ کے لیے تو اس کو ایزیلی کلیم کر کے اپنے ورکنگ کو سر انجام دے سکے اس لیے ہمارے پاس کیا ہے ایک بینج سے دوسرے بینج کے درمیان پراپر سائز وقفہ ہونا چاہیے تاکہ کام کے ٹائم دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کام کرنے والے جو اوزار ہیں جو ہم ٹولز استعمال کرتے ہیں وہ پراپر ہو کند نہ ہو ڈیمیج نہ ہو ٹھیک ہے اور ان کو پراپر رہنا چاہیے ایک ورکنگ جگہ پر جہاں پر ہم کام کر رہے ہیں اس کی پراپر ورکنگ کی جگہ پر ہم کیا ہے ان ٹولز کو اکٹھا کر کے رکھیں جو شارپنگ ٹول ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھیں جو ہمارے پاس چوٹ لگانے والے اوزار ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھیں اور جو ہمارے پاس ٹائٹ کرنے والے اوزار ہیں ان کو ایک سائیڈ پر رکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے پراپر لی ورکنگ ہوگی اور پراپر لی کنڈیشن میں ٹولز کا استعمال ہوگا کام کی دوران استعمال ہونے والے ٹولز کو پراپر استعمال رکھیں نمبر شے پر ہمارے پاس کیا ہے کبھی بھی ٹولز کا غلط استعمال نہ کریں نمبر سیمنہ ہمارے پاس کیا ہے شارپ ٹولز یا تیز دھار والے جیب میں کبھی بھی نہ رکھیں کیونکہ جب ہم شارپ ٹولز کو جے میں رکھتے ہیں تو وہ شارپ کے ایجز جو ہے شارپ ہوتے ہیں جو پاکٹ میں لگتے ہیں اور پاکٹ کو کٹ آؤٹ کر کے نیچے گیتے ہیں تو ہمارے پاؤں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں جس کیا جیسے فوٹ انجری ہو سکتی ہے تو اسی لئے کبھی بھی شارپ ٹولز کو پاکٹ میں نہ رکھیں پراپر ورکنگ ٹیبل پر یہ جو ہمارے پاس مشین ٹول پوسٹ بنائے گئے ہوتے ہیں اس ٹول پوسٹ پر رکھیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے انسیڈنٹ کم سے کم ہو سکے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جو آگ بجانے والے آلات ہیں ان کو پراپرلی چیکنگ ہو ان کی ایکسپائرے ڈیٹ کو چیک کیا جائے اس کی ریفیلنگ کو چیک کیا جائے اس میٹریل کو چیک کیا جائے اس جگہ کے لحاظ سے اس فائر ریسٹنگ ٹیوچر کا استعمال کیا جائے تاکہ پراپر ورکنگ کے لئے پراپر فائر ریسٹنگ ٹیوچر کا استعمال ہو سکیں ہمارے پاس اس کے بعد کیا ہے جو ہمارے پاس برکشاہ بنائے جاتی ہے اس کے لئے ان آؤٹ وے سائنز لگائے جائے تاکہ ان کا اور آؤٹ کا سائن وے ہو جس میں ورکر کو دشواری نہ ہو خدا نہ خاصتہ اگر اس جگہ میں اس ایریا میں اگر آگ لگ جائے تو آؤٹ یا ان وے کے ذریعے جو ہیں ورکرز باہر یا اندر آ سکتے ہیں اس سے پراپر لی ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آؤٹ والا ایریا کون سے ہے ان والا ایریا کون سے ہے ٹھیک ہے آنے جانے والے راہ سے سائن بورڈ لگے ہوں کیونکہ جب ہم کسی بھی ایریا کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے ان بورڈ کے ذریعے ان سائن بورڈ کے ذریعے یہ ایریا کون سے ہے کتنا ڈینجر ہے اس میں کیا چیز استعمال کرنی چاہیے کیا چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد ورکشاپ میں جو ہے ہمارے پاس سلائٹنگ سسٹم ہو روشنی کا مکمل انتظام اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے پینے کا پروپر سسٹم ہو پینے والا جو پانی ہے اس کا بھی مکمل ارینجمنٹ ہو نمبر نائن پر ہمارے پاس جو ورکشاپ بنائی جاتی ہے جو اس کا لی آؤٹ بنائی جاتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں کیا ہے پروپر لائٹنگ سسٹم بھی موجود ہو تاکہ ورکر کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اس کے بعد نمبر ٹین پر ہمارے پاس کیا ہے درنکنگ وارٹر جو پینے والا پانی ہے اس کا بھی پروپر ارینجمنٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس ورکشاپ میں اگر گیس موجود ہو تو گیس کا سسٹم ہو تو ورکشاپ اگر گیس زیادہ لیکی جھو رہی ہو تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے ورکر کو ماسکا استعمال کرنا چاہیے تاکہ جو ہے گیس کے جو فیومز ہے وہ اس کے جسم کے اندر نہ جائیں اس کے فیپڑوں تک نہ پہنچیں تاکہ اگر وہ خدا نہ خواست ہے اس کے فیپڑوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ گیس پیپڑے اور گردوں کو ختم کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ورکر بیمار ہو جاتا ہے تو پروپر صحت کے لیے بھی ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کہ جس ورکشاپ میں گیس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ گیس نکالی جاتی ہے تو وہاں پر ہمارے پاس کیا ہے کہ ماسکا استعمال ہونا چاہیے ماسکا استعمال کرنا ہے اس کے بعد جو ہے سب سے مین جو ہے اگر جو ہمارے پاس برکشاپ تیار ہو گئی ہے برکشاپ نے کام ہو رہا ہے تو اس کی سلانہ جو ہمارے پاس بیلڈنگ کی وینٹیننس ہے وہ چیک ہو بیلڈنگ کی کلور روگن جو ہے وہ چیک ہو اس میں جو ہے ان آؤٹ ایریال ہے وہ چیک ہو جو اس میں وارٹر سسٹم ہے اس کا سیوریج سسٹم ہے پروپرلی وہ چیک ہو خدا نہ خاصہ اگر کوئی وارٹر سسٹم یا جو ہے سیوریج سسٹم لیک ہے یا ڈیمیج ہے تو اس کو دوبارہ سے چینج کر دیں تو یہ بھی دیکھ بھال میں شامل ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پانے کا اخراج کا بندوبست ہے کہ ویسٹویج وارٹر جو ہے اس کا بھی جو ہے لائنی جو استعمال کی جاتے ہیں ان کا بھی پروپر استعمال کیا جائے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ جو لیبارٹری ہے لیبارٹری کی دیکھ بھال کیا ہے لیبارٹری کی دیکھ بھال میں سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے لیبارٹری کے وہ تمام ساز و سمان جو ہے چالو حالت میں رکھیں جائے جو کہ ہمارے پاس سپلائی کے لئے استعمال کیا جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس روزانہ فرشوں کی صفائی ہونی چاہیے مشینری کی صفائی ہونی چاہیے ٹول اور ازار کی صفائی ہونی چاہیے جو وہاں پر ڈسپوزیبل سسٹم ہے اس کو پروپرٹی دیکھنا چاہیے جو ہمارے پاس ویسٹی جیریاز ہے ویسٹی مٹریل ہے اس کو ویسٹی جیریاز میں ڈالنا چاہیے یہ تمام ہمارے پاس کیا ہے لیبارٹری میں دیکھ بحال ہے لیبارٹری کی دیکھ بحال کے بعد ہمارے پاس کیا ہے سٹور کی دیکھ بحال ہے لیبارٹری کی دیکھ بحال میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں اب سٹور کی دیکھ بحال جو ہمارے پاس ہے سٹور میں ہمارے پاس کیا ہے مٹریل کو پروپر ورکنگ کنڈیشن میں رکھنا چاہیے ان کے کیبنٹ میں رکھنا چاہیے جو کیبنٹ ہمارے پاس بنائے گئے ہیں جس میں ٹریل کے لئے بنائے گئے ہیں جس ٹول کے لئے بنائے گئے ہیں اس ٹولز کو اس پراپر کیبنٹ کے اندر رکھنا چاہیے جو پراپر ہمارے پاس ایک سپائر ریڈیٹ ہے ان کو چیک کر لینا چاہیے کہ یہ ٹولز ایک سپائر تو نہیں ہو گئے ہیں جو ہمارے پاس کوند اوزار ہے جو ڈیمیج اوزار ہے ان کو ایک سائیڈ پر رکھنا چاہیے جو ہمارے پاس شارپنگ اضار ہے ان کو ایک سائٹ پر رکھنا چاہیے چوٹ لگانے والے اضار ہے ان کو ایک جگہ رکھنا چاہیے جو ہمارے پاس سٹائٹنگ والے اضار ہے جیسے کہ ہمارے پاس پینر وغیرہ ہے ان کو ایک کیبنٹ میں رکھنا چاہیے تمام کیبنٹ ہمارے پاس سٹور میں موجود ہونے چاہیے جن سے ہمارے پاس کیا ہے ٹولز اور اضار کی روزانہ کی دیکھ بال ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ پلانٹ دیکھ بھال سے کیا بات ہے بہتر پروڈیکشن کے لئے ہمارے پاس کیا ہے یہ تمام چیزیں ہونا لازمی ہیں اگر یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہوگی تو پروڈیکشن ہمارے پاس کیا ہے آلہ کوالٹی کی اور اچھی بہتر کوالٹی کی ہوگی پلانٹ لی آؤٹ اس لئے بنایا جاتا ہے کہ تاکہ جب بھی ہم کوئی بھی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کی جگہ کا آیاتہ کیا جاتا ہے اس جگہ میں جو جو چیز بنای جاتے ہیں ان جگہ کا آیاتہ کیا جاتا ہے جو ہمارے پاس لائننگ ڈالی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس واتر لائننگ ہے سیوریج لائننگ ہے لائٹنگ کی ہے اور اس کے پاس ہمارے پاس کیا ہے ان آؤٹ وے ہے وہ تمام وے اس پلانٹ لی آؤٹ میں دکھائے جاتے ہیں تاکہ خدا نہ خاصتہ کسی ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کے صورت میں اس پلانٹ لی آؤٹ کو دیکھ کے ہم اس جگہ پر پہنچ سکے آسانی کے ساتھ ہمیشہ یہ دیکھ لیں کہ جب بھی ہم کوئی ورشاپ یا لی آؤٹ تیار کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہر امین جو ہے مٹریل کو لینے اور لے جانے والے ایریے پراپر ہو کھلے ہوئے ہو راستے میں کوئی ایسا جگہ موجود نہ ہو جو ہمارے پاس مٹریل کو لے کے جانے اور لے کے جانے کے درمیان جو ہے ڈیفیکلٹی محسوس کریں تو اسی لئے ہمارے پاس کیا ہے پراپر وے ہونا چاہیے اس میں پراپر سائن بورڈ لگے ہونے چاہیے پراپر جو ہمارے پاس ہے ورکنگ کڈیشن میں جو ہمارے پاس پائر اسٹینگیوشر ہونے چاہیے یہ تمام وہ مٹریل ہے جو ہمارے پاس یہ تمام جو چیزیں ہیں ٹولز ہیں جو ہمارے پاس کیا ہے مٹریل کی جو کسی بھی پلانٹ کی دیکھ پاس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آج کا جو چیپٹر ہے ہمارا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ پلانٹ لے آؤٹ اور فلو شیٹ سے کیا مراد ہے پلانٹ لے آؤٹ آپریشن یا جو ہمارے پاس جو ہے پروسیس فلو شیٹ بڑی ضروری چیز ہے اس میں حاصلات میں کمی واقعہ ہوتی ہے کیونکہ جب فلو شیٹ ہم تیار کرتے ہیں تو اس میں وہ تمام چیزیں منشن کرتے ہیں جو اس سے پہلے ہو چکی ہوتی ہیں اس لئے فلو شیٹ اس لئے تیار کی جاتی ہے تاکہ ہمارے پاس وہ تمام جو مٹریل ہے جو ہمارے پاس ساتھ ساتھ انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں ان کو آل ریڈی کام سے پہلے ہم ریموو کر دیں اس لئے فلو شیٹ بنائی جاتی ہے اس کا مین مقصد ہی یہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس الیکٹرک پلانٹ میں جو ہے حادثات کی وجوہات ہے سب سے بڑا ہمارے پاس پاور پلانٹ میں جو ہے الیکٹرک شاک انجڈ ہوتے ہیں اسی وجہ سے تو اس کے لئے پراپر سسٹم ہونا چاہیے جو ہمارے پاس کیبل ہیں جو ہمارے پاس آلائننگ ہے بجلی کی ان پر مکمل انسیڈنٹ یا ارثنگ وائرنگ ہونی چاہیے تاکہ خدا نہ خاص اگر خدا کوئی بھی ورگر کام کر رہے ہیں اگر وہ وائر جو ہے انسیڈنٹ ڈیمیج ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہے حادثات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے پراپر قسم کی پلانٹ لی آؤٹ تیار کرے جائے تاکہ اس میں انسیڈنٹ کم سے کم موجود ہو اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے جو لی آؤٹ بنائے جاتے ہیں اس میں جو ان کی روک تھام ہے وہ کیسے کی جاتی ہے جب بھی ہم لی آؤٹ تیار کرتے ہیں تو اگر ہم الیکٹرک پلانٹ کا لی آؤٹ تیار کر رہے ہیں تو اس میں ہم پہلے سب سے پہلے وہ چیز منشن کریں جو ایکسیڈنٹ کا باعث بن سکتی ہیں تاکہ اس کو جو ہے پراپرلی کنڈیشن میں کرحال کر سکیں پراپرلی کنڈیشن میں ہم لگا سکیں تاکہ وہ جو ہے انسیڈنٹ کو کم کر سکیں اس کے بعد جو ہمارے پاس سائن بورڈز ہیں ان کو پراپر لگائے جو ان کے سامنے سائن بورڈز لگائیں تاکہ وہاں پہ جو ہے انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کم سے کم وزیر ہو آج جو چیپٹر ہے ہمارا قتم ہوا انشاءاللہ نیکس چیپٹر کے ساتھ ملتے ہیں فرسٹ ایڈ کے فرسٹ ایڈ ہے گیا تب تک کے لئے